بھائی اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے جو مشیعت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک مشیعت کو کہتے ہیں تشریعی مشیعت جیسے احکام کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سچ بولو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ پاک صاف رہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم سے دوسروں کو راحت پہنچے یہ شرعی مرضیات کی تفصیلات ہیں اور ایک مرضی کا مطلب ہے اللہ کی اجازت اللہ کا منصوبہ دنیا میں کافر طاقتیں جو پنپ رہی ہیں تو کیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر پنپ رہی ہیں یہ مرضی ہی ہے لیکن یہ مرضی شرعی والی نہیں ہے اس کو تکوینی مشیعت کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہی سے تو ابلیس کو قیامت تک کی محلت ملی جو لوگ ان دونوں قسم کی مرضیوں کے فرق کو نہیں سمجھتے وہ بہت بڑے بڑے اشکالات ان کو بیچین کہہ رہتے ہیں بلکہ چھپکے چھپکے وہ ایمان کے حدود سے دن میں ستر بار نکلتے ہیں ان وسوسوں کے وجہ سے یہی تو شکوہ کیا ہے اللہ نے کچھ قوموں سے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ ان پر آئی تو وہ میری طرف فور رجوع ہو گئے گلگرانے لگے معافی مانگنے لگے التجا کرنے لگے تضرع ملکل اپنی اپنا اطراف جرم اپنا دید قصور اپنا قصور مان کر معافی و توبہ و اصلاح میں لگ گئے ایسا کیوں نہیں ہوا یہی شکایت آج مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے کی جا سکتی ہے یہ دل کی کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوئی ہماری آپ میں سے ایک ایک سوچیں میں سوچوں اپنے بارے میں آپ سوچیں اپنے بارے میں پوری انسانیوں پر تفسرہ کرنا دنیا کا سب سے اچھا آسان کام کیا وہ قیفت ہوئی کیا ہم میں سے ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ میرے گناہوں کی نحوزت ہے جس کی وجہ سے معاف کر دیجئے کیا استغفار و توبہ کی طرف چپ کے چپ کے اپنی اصلاح کی طرف ہم متوجہ ہوئے کیوں نہیں متوجہ ہوئے قرآن بتاتا ہے قرآن کہتا ہے ولیکن قصد قروب دل سخت ہو گئے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیوں کہ مندلوں میں گھنٹہ بجائے ہیں اس لیے یہ متوجہ نہیں ہوئے نہ 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 کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے کیا یہ ہمارے مرض کی تشخیص نہیں ہے کیا یہ ہماری اپنی ایکس رے رپورٹ نہیں ہے دل سخت ہو گئے اللہ کی پناہ دلوں کی سختی کا حال کیا کیا اس وقت کیفیت ہے ہماری قصادت قلب اچھے سے اچھے لوگ دل سخت نظر آ رہے ہیں دل اثری نہیں لیتے وَزَيِّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا نَعْبَلُونَ دوسرا سبب ان کے اللہ کی اصل پیغام کو نہ سمجھ پانے کا اصل سبب کیا ہے شیطان نے ان کے تمام حرکتوں اور عمال کے بڑے خوبصورت جیسٹیفیکیشنز ان کے ذہن میں بٹھا رہی ہیں ہر ہر اپنی خرابی کا کوئی ایک دلیل ہر انسان اپنے دل دماغ میں چھپائے پھر رہا ہے ماننے کو تیار نہیں ہر شخص اتنی نفسانیت اور انانیت کا شکار ہے اللہ کی پناہ وہ ہمیشہ اپنی حرکتوں کا نامناسب حرکتوں کا غلط عمال کا کوئی نہیں کوئی جواز ڈھونتا ہے پیش کرتا ہے بحض کرتا ہے اس لئے کیوں اس لئے کہ شیطان سوار ہے اور شیطان نے دراصل ڈیکوریٹ کر رکھا ہے اس عمل کی قباحت اس کے اوپر کھل نہیں پا رہے اس کے دل و دماغ کے وہ تمام راستے بند ہیں جو اگر کھلے ہوتے تو واقعی وہ محسوس کرتا کہ ہاں یہ یہ میرا جو زندگی کا پہلو ہے بہت خراب اور مجھے اس کی اصلاح میں فوراً لگ جانا چاہیے پوری پوری توجہ کے ساتھ ٹائل مٹول کے ساتھ نہیں کسی کچھ بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے اور بیماری بھی ذرا خطرناک ہو تو وہ ٹالتا نہیں ہے گھر ہی کہ دیکھ لوں گا تو یہی کیفیت آج اس وقت اس عالمی وبائی صورتحال میں ہمارے سامنے ایسی ہے کہ اس پورے مدت میں ہماری دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ہم سب خود ٹٹول سکتے ایک لفظ قلال نے بولا ہے کہ ہماری پکڑ آئی تو ان کے اندر دل کی کیفیت میں گلگل التجا دعا توبہ استغفار اور گلگلہ ہنٹ والے کیفیت کو نہیں پیدا ہو مرکز تغف زیدی یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی کامل 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 کسی ہے ترجمہ ہے